اگر انٹوں میں رب نہ ہو تو آنڈی دیوار کو بھی گرا دیتی ہے اندرونی کمزوری گبرونی خطرات ہمیشہ درپیش رہتے ہیں شکشتہ جہاز کو کوئی بھی ہوا راس نہیں آتی بیمار وجود کے لیے ہر موسم خطرے کا موسم ہے کوبت مدافت نہ رہے تو بیماری کا شہبہ بھی زندگی کے لیے خطرہ ہے جب قوموں کے اندر واحدت نہ رہے تو اس میں انتشار کے ایک نامعلوم خطرے کے شکل موجود ہوتی ہے آج ہمارے گرد و پیش خطرات ہیں ہم کرپ سے گزر رہے ہیں مکینوں کا اپنے مقامیں سکون نہیں کہیں نہ گئیں کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی خطرہ موجود ہے آج کی دنیا ترقی کے حوالے سے تین قسموں میں تقسیم ہے ترقی آفتہ ترقی بزیر اور پسماندہ ترقی آفتہ وہ مالک ہیں جو خوف پیدا کرتے ہیں ترقی بزیر وہ مالک ہیں جو خوف میں رہنے پر مجبور ہیں اور پسماندہ وہ مالک وہ ہیں جنہیں خطرے کے احساس سے بھی عشنائی نہیں ہیں خوف اور خطرہ صرف ترقی بزیر مالک کے لیے ہیں ہم ترقی بزیر ہیں ہم خوف میں ہیں ترقی کا دوسرا نام خوف پیدا کرنے کی صلاحیت ہے بھارت کے پاس یہ صلاحیت ہے اس کی نگاہ آج بھی واقعستان پر ہے دوست کمزور ہو جائیں تو دشمن خود بہت طاقتور ہو جاتا ہے اندرونی انتشار بیرونی یہ لگار گراہ ہمار کرتا ہے ہمیں خطرے میں ہیں جیسا کہ محسوس ہوتا ہے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ خطرہ ہے یہ کیا چیز ہے کہ ہم اپنے عمال کی عبرت کے خوف میں ہیں کہ اپنے رہنماؤں سے مایوس ہو چکے ہیں کیا ہم گردش حالات کی عزت میں ہیں کیا ہم سے زندگی کے عظیم مقاسے چھن چکے ہیں کیا ہم اعتماد سے محروم ہیں کیا ہمیں اپنے آپ سے اعتماد نہیں کیا ہمیں جان کا خطرہ ہے ایمان کا خطرہ ہے عزت کا خطرہ ہے ملی وحدت کا خطرہ ہے کیا خطرہ ہمارے اندریاں باہر ہے کیا انسان کے گناہوں کا بوجھت نہ بڑھ چکا ہے کہ وہ کسی عذاب میں نازل ہونا چاہتا ہے کیا ہماری تاریخ ختم ہونے والی ہے کیا ہم ایک ستھی اور نکلی زندگی گزار رہے ہیں کیا ہمارے افکار پریشان ہیں کیا ہمارا کردار ختم ہو چکا ہے کیا ہم سے حسن عمل چھن گیا ہے کیا ہم دعاؤں کو آسرا بھول چکے ہیں ہم ختم قدم پر خطرے میں ہیں کیا ہمارا عمل بیان اور صرف بیان ہے کیا ہم اپنے آپ کو دھوکت دے رہی ہیں آخر ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے لئے کیا چیز خطرے میں ہیں یہ سب سوال ہی سوال ہیں اور خطرہ یہ ہے کہ ان کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہم پچھلے چالیس سال سے یہی سوچے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے لئے کیا کیا یا اللہ پھر بھی تیرا شکر ہے حکمران جیسے بھی ہو یہ ملک چل رہا ہے محکوم اگر مسلسل مظلوم اور محروم ہو تو حکمران کے ایمان کا کیا تذکرہ محکوم مظلوم ہو تو حکمران کو کیا کہتے ہیں آج پاکیزان الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں چور کون ہے ڈکیت کون ہے جس نے ملکی عزت کو تباہ کیا وہ کون ہے کیا ہم کسی آقبت کے قائل نہیں رہے ہم کروڑا انسان سارے کے سارے طرح افراد افریق دوسرے پر الزام تراشی ایک دوسرے کے ساتھ نائنصافی وعدہ شکری مطلب پرستی مظلوم کی بددعا خطرہ پیدا کرتی ہے محروم کی آخ خطرہ پیدا کرتی ہے یتیم کی فریاد پانی میں آگ لگا دیتی ہے جس بسی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویرہ ہو جاتی ہے آج ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں کس طرف جانا چاہیے تھا ہم ایک دفعہ پہلے بھی دقسیم ہو چکے ہیں اور ایک دفعہ پہلے بھی کٹ چکے ہیں ہمارے پاس آج بھی حالات اچھے نہیں یہ دشمن پہلے سے زیادہ طاقتور ہے جب ہم گلام تھے تو ہم نے دستان سے آزادی حاصل لگی ایک نام ملک بنایا آج ہم آزاد ہیں تو ہمیں اپنے ملک میں کوئی تحفظ نہیں بہرحال ہم دنشن سے درنے والے نہیں ہمیں اگر کبھی خوف ہوا تو صرف دوستوں کا اور اپنوں کا ڈر ہے اپنے اپنے ہو جائیں تو بگانے کا کوئی خوف نہیں رہتا اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہم اپنی صحبوں میں اتحاد پیدا کریں اپنے مال اور اپنے مال میں سب کا شریک کریں دوزروں کی عزت کریں تاکہ ہماری عزت ہو دشمن کیوں یہ عرقات کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچے کہ ہم کس سے کس طرح سے نمبردز ماں ہوں گے ہمیں بے رار زندگی کا خوف ہونا چاہیے اور اس کی راہ میں مرنا ہمارے لئے خوف کا نہیں شوق کا باعث ہے ویسے اس کی راہ حق اور حقیقت کا رستہ ہے بھائی کے لئے وہ چیز بسند کرنے کا رستہ جو اپنے لئے بسند ہوئے انصاف قائم ہو جائے تو خطرہ ٹل جاتا ہے انصاف قائم ہو جائے تو خطرہ ٹل جاتا ہے سینے میں امام بیدار ہو جائے تو خوف نکل جائے گا یقین زندہ ہو جائے تو موت ختم ہو جائے گی دولت کی محبت کم کر دو اندیشے کم ہو جائیں گے سیاست سے جھوٹ نکل جائے دل سے خوف نکل جائے لالج خوف پیدا کرتا ہے درونی انتشار برونی سرحدوں پر خطرے کی شکل میں نظر آتا ہے خطرہ بہرحال اندر سے ہے باہر سے نہیں امید کرتا ہوں آج اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سین کو ملا ہوگا زیدہ چی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سرکائی پیچھے اور شیئر کیجئے